اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم نائنٹی ون نیوز ہر اہم حبروں کے لیے اسکیم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اے ایم آئیم پارٹی ایم 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 احمد بن عبداللہ بالالہ صاحب نے اسمبلی میں کٹی آر سے بات کرتے ہوئے بی آر سکیم کو لاغو کرنے کی گزارش کی کچھ اہم باتیں کہیں بی آر سکیم پر جیسے بی آر سکیم کو تلنگانہ بھر میں لاغو کرنا فائدہ مند رہے گا بی آر سکیم کو لاغو کیا جانا چاہیے بی آر سکیم کو لاغو کرنے کا طریقہ ایک آپریٹر کے تحت چار وارڈ ممبر میں ذمہ داری تقسیم کی جائے گی اور انہیں ذمہ داری دی جائے گی غیر قانونی کنسٹرکشن کو روک دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا ساتھی ساتھ خاتونوں کے لیے پچاس پرسن ریزرویشن بھی دیا جائے گا آگے کی تفصیلات سنیں احمد بلالہ اور کی ٹی آر کی زبانی ہماری نمائیدی ریپوٹر لطیف کی خاص ریپورٹ پیش ہے میں ہنان فاطیمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائنٹی ون نیوز اسپکر صاحب میں میری پارٹی کی جانب سے جو منسپل امینڈمنٹ کے اندر چار امینڈمنٹس جو امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں اس امینڈمنٹس کا خیر مقدم کرتا ہوں ہماری پارٹی اس امینڈمنٹس کو سپورٹ کرتی ہے اور ساتھے ساتھ جو خاص طور کے اوپر میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ ایک کارپریٹر ڈیویجن کے اندر چار حصوں میں اس کو تقسیم کر کر چار وارڈ میمبرز وارڈ کمیٹیز اس کو بنا رہے ہیں اس کے اندر ان کے اوپر اکاؤنٹیبلیٹی بھی آپ دیئے ہیں ان کو ریسپانسبلیٹیز بھی آپ دیئے ہیں کہ آپ ایٹی پرسنٹ آف گرینری مینٹین کرنا جتے بھی پلانٹیشن سٹریٹ لائٹس مینٹین کرنا یہاں تک کہ اللیگل کنسٹرکشنز کو بھی وہ لوگ فالو اپ کرنا میں اب آنے والے انتخابات ہے اور یہ بل ہے جس میں محلاؤں کو ففٹی پرسنٹ ریزرویشن جو گزشتہ میں جیو کے ذریعے کیا گیا تھا اب آپ اس کو بل لے کر آ کر ففٹی پرسنٹ خواتین کو اس کے اندر ریزرویشن دے رہے ہیں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ منسٹر صاحب ہم کارپریٹرز اور ایم ایل ایس کے ٹوچر سے تنگ آ چکے ہیں عام عوام آپ کو ضروری ہے کہ ایک بار آپ بی آر ایس کی سکیم لے کر آئیے تاکہ ون ٹائم اس کا ایشو اس کا یہ الیگل کنسٹرکشنز اور ڈیوییشنز کا جو حال ہے وہ اس کو ایک صحیح راستہ دکھا چکے آج جو بھی لوگ ڈیوییشن کر رہے ہیں وہ بلدیہ کے عملے سے زیادہ کارپریٹرز اور ایم ایل ایس سے تنگ آ چکے ہیں وہ لوگ بلیک میل کیے جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار بی آر ایس سکیم لے کر آ کر اس کو ریگلرائز کرائیے تاکہ جتے بھی بلڈنگز جو بن رہے ہیں وہ عوام جو بنا رہے ہیں جو لوگ غریب لوگ جو بنا لیے ہیں ان کو راحت ملے آپ کے بلڈنگز بھی آپ کا ایک سٹریم لائن ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ ایک فائنل بی آر ایس سکیم لے کر آئیے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکتے ہیں